چندربان کہیں نہ کہیں اب اس چیز میں آگئے ہے پہلے ایک طرفہ وار کیا کرتے تھے چندربان جیتے ہی پردیشہ دیکھ پی سی سی چیف کی کرتی پر ویٹھے تو ان کے وار ایک طرفہ ہوا کرتے تھے لیکن اب کہیں نہ کہیں وہ بیلنس کرنے لگے یعنی اشنی 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 کہیں ایسا نہیں لگ رہا کہ سارے کے سارے جو کانگریس کے نیتہ ہیں ایک دوسرے کے علاقے میں ایک دوسرے کے عدیقاروں میں ڈکٹنگ کرنے لگے ہیں اور یہی ڈکٹنگ کا معاملہ اب کھل کر سامنے آ گیا ہے بیسک بیسک کہا جا سکتا ہے پتاب دی اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ دونوں کے بھی پربھاؤ کی لڑائی ہے سب لوگ اب ایک دوسرے سے انتردونس نہیں ہیں اب کھل کر ایک دوسرے کے ویروض میں آ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں سب کو لگ رہا ہے کہ اس کا قدر مجھ سے زیادہ بڑھ رہا ہے اس کا قدر مجھ سے زیادہ بڑھ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کوشش ہے کہ ایک دوسرے کی جڑ کٹی جائے دنیا باد دنیا باد اشنی کھل ملا کر شکر بات وہی ہاری تھی کہ سب کو چندہ ہے اپنے علاقے میں ڈکٹنگ کی سہند لگا رہے ہیں دوسرے نیتا ایک دوسرے کے علاقے میں کیونکہ چناؤں بڑا وچھت رہے پچھلے چناؤں میں بھی ایسا ہی ہوا شگر ایک دوسرے نیتا کو ہرانے کے لیے ان کے علاقوں میں سہند ہماری اور یہ پہلے سے ہی جب شروع ہو جاتی ہے تو لگتا ہے کہ اس بار جو معاملہ کچھ زیادہ ہی بڑا ہے ایسا لگ رہا ہے جی بلکل پتاب جی اور آپ کو بتا دیں کہ کس طریقے سے ہمارے عشونی جی سنوالہ تار جو نیوز روم سے انہوں نے ہم سے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے سیند ماری جاری ہے ڈکٹنگ کے معاملے کو لے کر اتنا بڑا طول پکڑ لیا ہے شانتی داریوال کچھ اور کہہ رہے ہیں وہیں اور دیکھا جائے تو ادھر چندربان بھی اپنے پرتکریہ پر بنے ہو ہیں نیوٹرل ہیں نہ ایدھر نہ ایدھر اور کیر فیلال اس وشہ پر چرچہ ہم جاری رکھیں گے فیلال وقت ہے کچھ چھوٹے سبرکہ مرک کے بعد اب سبی کا ایک بار پھر سواگت ہے ہم چچا کر رہے تھے کہ پرشاسن میں اشانتی کیوں ایک منتری کانگریز کے ہی منتری آپس میں ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپوں کا دور چلا رہے ہیں ایک طرف کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور دوسری طرف کوئی کچھ کہہ رہا ہے ڈکٹنگ کو لے کر اتنا بڑا یہ مدہ بن گیا ہے اور اس پر ستہ دھاریوں پر کتنا گصہ ہے چندربان میں سنتے آئے ان کی زبانی تو بجٹ ہو یا اور بھی سرکار کے جو بھی نینے ہیں ان کا ایمپلیمنٹیشن تو ہونا ہی چاہیے اور یہ ایمپلیمنٹ کرنے کے جمعیداری میں تو کنا چاہوں گا کہ پولٹیکل گورنمنٹ منتری اور مکہ منتری جی ساتھ میں ان لوگوں کی بھی ہے جن کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں جن کو بہت موٹی تنفائیں ملتی ہے ان کی بھی جمعیداری ہے ان کو اسی کام کے لیے تو سرکار میں افسر بنے بیٹے ہیں ہم تو ان سے بھی آگرے کرتا ہوں کہ انہیں لاغو کرنا چاہیے یہ جو لاغو کریں گے تو صحیح معنی میں اپنا جو نوگری کا دھرم نبھائیں گے اور لوگوں کو بھی سویدہ ملے گی پردیس بھی آگے بڑھے گا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بھی پولٹیکل پارٹی ہماری پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو ہم بھی منیٹری میں صحیح کریں دیکھیں پرطاب جی تو چندربان کل ملا کر کیا کرے آدھے گاری موٹی تنخوا وہ اپنے نیتا کی معنے یا اپنے منتری کی معنے وہ کس کی معنے بیچ میں کولو کے بیل کی طرح پس گیا ہے آگر میں جندربان کا غصہ بڑا جبردست تھا ان کا سیدھا سیدھا اشارہ تھا کہ اتنی موٹی موٹی تنکہ پا رہے ہو لیکن ہمارے کام نہیں کر رہے ہو ہمارے کہنے پر نہیں چل رہے ہو یہ صاف طور پر شکر اس سے ایک بات جاہر ہوتی ہے کہ سرکار میں سنگٹھن کی کچھ نہیں چل رہی ہے نیتاؤں کا غصہ بڑا جبردست ہوتا جا رہا ہے نشانہ جرور عدیقاری ہیں لیکن اصل نشانہ کئی اور ہے آنے والے دنوں میں کانگریس کے نیتاؤں کے بیچ میں سرکتہ اور سنگٹھن کے بیچ میں جو عبال ہے دیرے دیرے لگتا ہے کہ یہ ڈکٹنگ کا بیواد اور ڈکٹ کر جائے گا اور زیادہ بڑھ جائے گا یہ ایک دوسرے نیتاؤں کی ٹانگ کچھ جائے گی جو حالات ہیں یہ شاید لگتا ہے کہ اور بڑھ جائے گی جو چندربان کے دیور اور اس سریز میں اور بھی ہیں اشک بیروہ اپنی مانگ کو لے کر ڈلی بیٹھے ہوئے ہیں بیچ بیچ میں دوسرے منتری بھی کل بلاہٹ کرتے رہتے ہیں کل بلا کر جو کرسہ کشی چل رہی ہے پڑی ہوتی جاری ہے کھائی چوڑی ہوتی جاری ہے سرنگ اور سیند لگتی جاری ہے تو کیا لگتا ہے پتاب جی کہ یہ ڈکٹنگ کا جو معاملہ ہے سڑکیں کھو دی جاری ہیں چناوی راجنیتی کو لے کر ایک طریقے سے جو راجنیتی ہے سڑکوں کے نیچے تک اتر آئی ہے اور ڈکٹنگ کا جو معاملہ ہے یہ بہت گرما گیا ہے تو اب جس پر شاندی دھاری والے اس طریقے سے بڑھ کے ہیں شکر اس میں جو راجنیتک سیند ماری میں اس میں بڑا پارنگت ہونا پڑتا ہے وہی سیند ماری کر سکتا ہے جس میں قابلیت ہوتی ہے اور یہ سیند ماری راجستان کے بڑے بڑے راجنیتہ کرتے رہے ہیں ایسا کہتے ہیں کہ راجستان نے ایسے کئی نیتہ دیئے ہیں جو اپنی سیند ماری میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ سامنے والے کے گھر کے نیچے تک کب سرنگ ہوتی اور جب پتہ لگتا ہے تب تک بہت دیر ہوتی ہے ایسے کئی نیتہ خلاص ہو چکے ہیں یہاں کے راجنیتی میں کل ملا کر راجنیتی کا ہی یہ اصول ہے کہ یہ اپنے کو آگے بڑھانا ہے تو دوسرے کے گھر میں سرنگ اور ڈکٹنگ کر دی جائے کل ملا کر یہ جو ڈکٹنگ کا معاملہ ہے کہنے کو تو کیول جائپور کی چار دیواری کے ڈکٹنگ کا معاملہ تھا لیکن واسطہ میں یہ راجنیتک سیند ماری کا معاملہ ہے اور نشے طور پر کئی منتریوں کو کئی نیتاؤں کو لگنے لگائے کہ ان کے علاقوں میں ان کے عدیگاروں میں ان کے شیطر میں اور ان کے معاملے میں کہیں نہ کہیں انہیں نصرنداج کیا جا رہا ہے ان کے عدیگاروں کا ہنن کیا جا رہا ہے انہیں کمزور کیا جا رہا ہے انہیں کہیں نہ کہیں باندھا جا رہا ہے تو اس لیے ایسے چھوٹے چھوٹے معاملے بھی بڑی خبر بن جاتے ہیں اور ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ ایسے مددوں کو بھی جنتہ کے بیچ لانے کے لیے جی بلکل پتاب جی تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے یہ جو ڈکٹنگ کا معاملہ ہے یہ راجنیتک سیند ماری اس میں پوری طرح سے چل رہی ہے اور اتنا بڑا طول اس نے لے لیا ہے لیکن دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے سب ہی نے اپنے اپنے پکش رکھے فلحال بڑی خبر میں اتنا ہی دیجئے پوری ٹیم کو اجازت نمسکار